نمسکار صبح کی نو بچ چکے ہیں اور میں آپ کے ساتھ اسمیتہ دوبے نیوز سٹیٹ پر بولیچن کی شروعات کریں گے جہاں جبلپور کے ایک اسپتال پر کڈنی چوری کا آروپ لگا ہے آپ کو بتا دے کہ مرد تک کے پرجنوں نے اسپتال پر آروپ لگایا ہے مرد تک کے پیٹ میں کٹ کے نشان تھے شمسان گھاٹ پر پرجنوں نے دھڑنا دیا پولس نے شف کو بوس مہچن کے لیے بھیجا ہے دودھا جبلپور کے اسپتال میں یوک کی موت ہوئی تھی ہے ایکسیجنٹ کے دوران یوک کے سر میں چھوٹ لگی تھی انوپور کا رہنے والا مرد تک بتایا جا رہا تھا بتا دے کہ جبلپور کے ایک اسپتال پر یوک کی کڈنی نکالنے کا آروپ لگا ہے جس کو لے کر پرجنوں نے انگامہ کیا ہے اور ماملے کی جانچ کی مانگ ہی ہے ساتھ ساتھ موقع پر پولس پہنچی ہے شف کو پوچ مہچن کے لیے بھیج دیا ہے دراصل انوپور کے رہنے والے ایک یوک کا ایکسیجنٹ ہو گیا تھا جس کے سر میں کمدھیر چھوٹ لگ گئی تھی پرجن یوک کو علاج کے لیے پ دوران پرجنوں نے ایک دلال مل گیا ہے جو اسے ایک انیا اسپتال لے کر گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی پرجن جب شف کو انتم سنسکار کے لیے شمشان کھاٹ لے کر گئے تو وہاں کپڑے اتارنے پر سب حیران رہ گئے مرد تک کے پیٹ میں چیرے کے نشان لگے تھے جس پر پرجنوں نے کڈنی چورے کی آشن کا جتائی ہے فضال پولس ماملے کی جانچ میں جھٹ چکی ہے دلال ملا مجھے بولا کہ آپ کو آپریشن تیس سے چالیس اجار میں ہو جائے گا تو میں سوچا چلو ٹھیک ہے ہو جائے اور بڑھی رائے گا تو وہ لڑکوں میرے کو بولا چلو سنسکاری دھانی ہسپیٹل وہاں علاج ہو جائے گی پھر اس کو آپریشن کے لیے لے گئے پھر آپریشن میں اس کے سی پہ کئی جگہ بہت سارے ٹاکل آ گئے ہیں پھر پیٹ میں بھی بیس پچیس ٹو ٹاکل آ گئے ہیں مجھے سنکہ ہو رہی ہے کہ میری بھائی کی کڈلی نیپ دلال مجھے سنسکار دھانی ہسپیٹل ہے وہاں اس کا علاج چند رہا تھا اب علاج کے دور آنے اس کو مرتبت ہو ہو گئی جب وہ اس کے ڈیڈ وارڈی یہاں آئی دہ سنسکار کرنے کے تیاری میں تھے لوگ تو لوگوں جب نہلا رہے تھے تو لوگوں کو سنکہ ہوا کہ اس کے پیٹ میں چیرہ لگا ہوا ہے اور زیادہ جو انکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے صحیحوں کے آدرش فن لائن پر جو چکے ہیں آدرش اسپطال پرابندھن پر کٹنی چھوڑی کرنے کا آروپ لگا ہے آکر کیا کچھ پورا ماملہ جب آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پر جیچے کہ چٹائی بکتی کا رہنے والا کے ایک بکتی یوک مہن سے ہی ہے جس کے 13 جولائی کو چٹائی بود میں ایک چرینٹ ہویا تھا اور پھر میں گمیت چھوٹ آئی تھے جس کے بعد سیدور جیلالس پتال میں اس کو بھرپیٹ کیا گیا ہے گمیت چھوٹ ہونے کے قرارن 13 جولائی کو ہی تھے چودہ جیلالس کو جیولپور میڈکل پالیج میں ریفر کر دیا تھے مجھے رکھا تھا 14 جولائی سے یہ 17 جولائی سے تھا جو بالکل میڈیچل پولیج میں ترپی تھا لیکن جو پریجنوں نے ہمیں بتایا ان کے حساب سے ایک کوئی وقتی آیا کہ یہاں آپ نے نہیں ہو پایا گا میڈیچل پولیج میں بلکل آدھرش کیا یہ وقت کا انتیم سانسکار ہو چکا ہے پوست مورٹم رپورٹ کب تک آئے گی جی میں بلکل آپ کو بتا جاتا ہوں کہ 18 جولائی کو موسیقی 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 کی جانکاری کس کیسے ملا کیا کچھ اس نے کہا کیسے لبھایا انہوں نے سب سے بڑی بات ہے جو یہ پریزن ہے یہ گاؤں کو بلان کرتے ہیں درستان دیکھئے یہ ہمیں سک کی گھیرے میں لیں اس طریقے کی کیس کو تو یہ جو دلال ہوتے ہیں جو ہاسپیٹل اس طریقے کو ہوتے ہیں ہمیں آروپ نہیں لگا رہے ہیں توراں کسی طرح تو آروپ نہیں لگا سکتے جب تک یہ کوئی نہیں ہے لیکن ایسے لوگ گھومتے ہیں جو اس طریقے سے چلے جاؤ کی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کی آپریشن ہونا ہے کسی آپریشن ہونا ہے اور کون سے کہاں بھی پرشانی ہے چیزوں کے لیے تو ایسے ہی جو رہتے ہیں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بسائدہ آدھر شانبان کب تک لگائے جو ہے ایک کب تک آئے گی پوسٹ ماچم ریپورٹ ملوم فائیو سکتے ہیں بہت سے شہد ان کے اندر ہی رہتا ہے بلکل بہت بہت شکریہ آدھر شانبان جانکاری دینے کے لیے تو اب انتظار کیا جا رہا ہے پوسٹ ماچم ریپورٹ کا کہ آکر اس ریپورٹ میں کیا کچھ نکل کر آتا ہے جو آروپ لگائے جا رہے پریجنوں کی طرف سے کیا وہ سچ ہیں یا پھر یہ سرک مطق ہے اس پر خلاصہ ہوگا بہرحال اس پر جانچ لگتار کی جا رہی ہے پوسٹ ماچم کیا جا چکا ہے بڑھیں گے اب خبروں میں آکے بھوکال سے بڑی جوان کا